سبسکرائب تو ہوت ٹوک پی ایس ایکس اور انیبل بیل آئیکن جو اپنا سٹاک مارکٹ کا کام کرتے ہیں اور یا نہیں کرتے اور جو سوچ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں آنا چاہیے تو آج آپ کو جیسا کہ تھمنیل میں بتایا ہے سب کچھ بتایا جائے گا کہ پاکستان سٹاک مارکٹ ہے کیا اور اس میں سرمایہ کاری کیسے ہوتی ہے اور اس میں ملینز یعنی کہ لکھوں کروڑوں روپیہ آپ کیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ گولڈن پیریڈ اسو کا چڑھ رہا ہے پوری دنیا کی سٹاک مارکٹ کا پاکستان کی سٹاک مارکٹ میں ٹھیک ہے پیسہ کمانے کا چانس ہے تو آج آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی جائے گی اس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے برائی مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو دوستو بات یہ ہے دیکھیں ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو لوگ ہمارے تین گروپ میں آنا چاہتے ہیں جو نیو بگنر ہیں دوست وہ ہمارا لرننگ گروپ اوریڈی چل رہا ہے اس میں کلاسیز انشاءاللہ تعالی سٹارٹ ہو رہی ہیں منڈے سے جو جو دوست آنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بعد وہ آئیں اور لرننگ گروپ میں حصہ لیں آپ کو ایکشلنٹ قسم کا بگ پلیئر بنایا جائے گا ساتھ ہمارا افیشل گروپ بھی ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ اور بھی سیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کو ساتھ سا ٹریڈ کروائیں گے ساتھ سا کام کروائیں گے گاڑی کے آپ لگالو ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہوں گے اور بلکل آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ ہم ہوں گے یعنی کہ آپ کو پورا گائیڈ کریں گے آپ نے کیا لینا ہے کیا بیچنا ہے کیا کرنا ہے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ ہوتی کیا ہے دیکھیں پاکستان سٹاک مارکٹ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں کہ پاکستان کے اندر یا بیرونے ملک میں جو جتنی بھی کمپنیاں ہیں کوئی بھی وہ لیسٹڈ ہوتی ہیں یعنی کہ سٹاک ایک چین پاکستان سٹاک ایک چین میں یہ لیسٹڈ ہوتی ہیں یہ کس طرح سے لیسٹڈ ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے کوئی بھی کام کر رہی ہے بزنس کر رہی ہے اپنا اور وہ سوچتی ہے کہ اس کو ہم ایک لیمیٹڈ کمپنی بنائیں ایک بروکریج ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی بنائیں جو کہ پبلک اس میں انویسٹمنٹ کر سکیں اور اس کا ہماری ہمارا جو پروفٹ ہے یہ لاؤس ہے اس کے ساتھ وہ شرکتاری کر سکیں تو کمپنی پھر ایز آئی پیو جو ہے وہ ٹرک مارکٹ کے ساتھ رابطہ کرتی ہے اور پھر وہ کمپنی جو ہے اس میں ایڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کی کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں جو پورا کرتی ہے اور وہ پھر پبلک لیمیٹڈ کمپنی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹین پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ جو شیئرز ہوتے ہیں وہ کمپنی کے اپنے پاس ہوتے ہیں باقی ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ شیئر وہ پبلک آفر کرتی ہے آکشن میں وہ بینکوں کے ذریعے آکشن وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے آپ شیئرز وغیرہ خریدتے ہیں پھر اس کی نلامی ہوتی ہے نلامی کے بعد جتنے بھی لوگوں کو دوستوں کو وہ شیئرز وغیرہ اس کے ملتے ہیں تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ سٹاک مارکیٹ میں لسٹرید ہو جاتی ہے وہ آئی پیو آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں پھر آپ نے جو پہلے سے شیئرز بائے کی ہیں وہ آپ جب مارکیٹ میں سٹاک مارکیٹ میں وہ آ جاتی ہے کمپنی پھر اس کے آپ بیچ بھی سکتے ہیں یا اور بھی شیئر لے سکتے ہیں اگر آپ بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ایک امیزنگ گھوڑ لیے ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملے گی اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پیمیم گروپ اس میں آپ کو فیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹفولیو بھی منیج کروایا جائے گا پھر نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں پھر وہ جو شیئرز ہوتے ہیں جو پبلک کے پاس ہوتے ہیں ان کو فری فلوٹ شیئرز کہتے ہیں یہ جب آپ کورس کریں گے سٹاک مارکیٹ کا اس میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا کہ فری فلوٹ شیئرز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے وہ پرفارم کرتے ہیں تو جو پبلک کے پاس تمام شیئرز ہوتے ہیں وہ فری فلوٹس ہوتے ہیں شیئر ان میں پھر بائنگ سیلنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے اگر کمپنی اچھی ہوتی ہے پروگرس کر رہی ہوتی ہے اس کا ریٹ اوپر جاتا ہے پھر آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے کہ جس میں آپ لیسٹڈ کمپنیوں کا جو کہ پاکستان میں اچھی مشہور برینڈ کمپنی ہے یا باہر کی کمپنی بھی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں اندراج کروا سکتی ہے اپنا تو یہ سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے جس میں ٹوٹل سٹاک ہوتا ہے یعنی کہ شیئرز ہوتے ہیں تمام کمپنیوں کے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں سرمایہ کاری کیسے کی جاتی ہے تو دوستو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا کراچی میں ہیڈ آفیس ہے پاکستان سٹاک ایکشنگ پی ایس ایکس کے نام سے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر سب آفیسز ہیں جو بڑے شہروں میں بننے ہیں جیسے لاہور ہے اسلام آباد ہے کراچی فیصل آباد اس طرح کر کے وہ بڑی جو ہے نا اپنا ان کے جو آفیسز بنے ہیں وہ ہیڈ آفیسز ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان سٹاک ایکشنگ کی ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے یہ پرائیویٹ آدارے نہیں ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر بروکریج کمپنیاں جڑی ہوتی ہیں جو ڈیفرینٹ ہوتی ہیں جیسے عارف حبیب گروپ ہے یا پھر اکیڈی ہے منیر خانانی ہے پھر اس کے بعد لگا لیں ملینئیم بروکریج ہے اس طرح کر کے کافی سیکیورٹی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ جن میں آپ وہ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں جو پاکستان سٹاک ایکشنگ جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے ان کے ہیڈ اوفیس کے ساتھ تو آپ کا پورا اکاؤنٹ مینٹین وہی کرتے ہیں جو بروکریج کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے آپ کے اپنے بینک کی بینک اکاؤنٹ اس کے ساتھ کونیکٹ ہوتا ہے آپ جب ان سے رابطہ کرتے ہیں آپ سے کچھ فارم وغیرہ وہ سائن کراتے ہیں لیگل جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں تو آپ کا ایک سٹوک مارکیٹ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے پھر اس اکاؤنٹ میں آپ اپنی اماؤنٹ شفٹ کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے پانچ لاک کی ہے دو لاک کی ہے پچاس دار کی ہے یہ دس لاک کی ہے وہ آپ کے بروکریج اکاؤنٹ جو ہوتا ہے سٹوک مارکیٹ کا اس اکاؤنٹ میں شوہ رہی ہوتی ہے اب لیٹس پوز آپ انہیں دس لاک روپے جمع کر رہا ہے آپ نے اس میں خریداری کی ہے دو لاک کی یا جیسے کوئی شیئرز کریدے ہیں دو لاک کے شیئرز آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے اور کیش آپ کے اکاؤنٹ سے دو لاک رپیہ نکل جائے گا ٹھیک ہے تو پیچھے رہ جائے گا آٹھ ہزار پیہ ساتھ آپ کو پورا پورٹ فولیو اس میں شوہ ہوتا جائے گا تو دوستو اس میں یہ ہوتا ہے منافع ایسے کمائے جاتا ہے کہ آپ نے جو شیئرز ہیں جو کہ ہمارا افیشل گروپ بھی چلتا ہے اس میں ہم پورے بائی لیول بھی بتاتے ہیں سیل لیول بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے اس ریٹ پہ یہ سٹاک لینا ہے اس ریٹ پہ بیچنا ہے جیسے ہم نے پانچ روپے پہ سٹاک لیا ہے ایک لاکھ پانچ لاک کا آیا ہے اس کو ہم نے سات روپے پہ بیچ دیا دو روپے اس میں اضافہ جو ہوا آپ کو دو لاکھ روپے اس میں پرفٹ ہو جائے گا اس طرح کر کے جیسے دس لاکھ تھا آپ نے پانچ لاکھ کے سٹاک لی دے پانچ روپے کے حساب سے آپ کا پانچ لاکھ اکاؤنٹ سے نکل کے وہ ایک لاکھ شیئر آگیا پیچھے پانچ لاکھ بیلنس بچا اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ وہ ساتھ روپے پہ بیچیں گے آپ کا وہ ساتھ لاکھ میں سیل ہوگے تو پچھلا آپ کا پڑھا ہے پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ اور سات لاکھ بارہ لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا کریڈٹ شو ہو رہا ہوگا یعنی کہ دو لاکھ روپے آپ کو پروفٹ ہوا ہے اور دس لاکھ روپے آپ کا اپنا تو اسی طرح کر کے اپنے اس کیپٹل کو بڑھاتے جائیں گے جیسے شیئرز خریدتے جائیں گے ان کو پروفٹ بے بیچتے جائیں گے وہ آپ کا منافع اس میں ایڈ ہوتا جائے گا تو پھر کسی بھی ٹائم آپ اپنے منافع کو بھی اس میں ویڈراؤ کر سکتے ہیں اپنی اماؤنٹ کو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ جسٹ بروکر کو فون کریں گے کہ جی یہ میری اماؤنٹ جو ہے یہ میں نکلوانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کا بائی نیم چیک جو ہے ہیڈ آفیس سے آئے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں وہ ڈپاؤزٹ کرا دیں گے تو اس میں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمٹ آ جائے گی یعنی کہ یہ بڑا سیکیور کام ہوتا ہے جو سیکیورٹی کمپنیوں کے ذرے بڑے مینج طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے جس میں کہ ایک روپیہ بھی آپ کا کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا اور بڑا ہی پیٹڈ اور صحیح کام ہوتا ہے یہ والا تو دوستو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جائز اور حلال طریقے سے مہینے کا دس سے بارہ لاکھ روپیہ بھی کما سکتے ہیں ایک ملین انویسٹمنٹ اگر کرتے ہیں تو دو سے ڈھائی لاکھ آپ ایزیلی مہینے کا کما سکتے ہیں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ صبح دن میں دو تین ٹریڈ کریں جیسے ایک سٹوک آپ نے خریدا ہے دس بیس پیسے بڑے ہیں بیچ دی ہے وہ پروفیٹ بھی آپ کے کاؤن میں آگیا اصل اماؤنٹ بھی آگئی دن کا اگر آپ پانچ پائنٹ دست ہزار پیہ بھی کمائیں تو آپ کے وہ ایڈ ہوتے جائیں گے ایڈ دا اینڈ آف دا منت آپ پورٹ فوریو دیکھیں گے تو آپ کا ایک اچھا ریسنیبل پروفیٹ ہوگا تو دوستو سٹوک مارکیٹ آپ کی سکل کو بھی امپروف کرتا ہے آپ کے لائف سٹائل کو بھی چینج کرتا ہے اور یہ ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جہاں پہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے خواب پورے کر سکیں بڑی بڑی جو چیزیں ہیں جیسے گھر گھاڑی جو اچھا آپ اپنا سٹیٹس مقام بنا سکیں اور وہ سب کچھ آپ کی خواہشیں یہ سٹوک مارکیٹ پورا کر سکتی ہے صرف بات کیا ہوتی ہے کہ لرننگ آپ سکھیں سکھیں گے کام کریں گے جیسے گارمنٹس کا لگا لیں کوئی بھی کام ہے گارمنٹس کا ہی کام کوئی کر رہا ہے وہ شاپ کھولے گا اس کو تجربہ ہوگا تو اس میں پروفٹ کمائے گا ادھر وائز اس کے لئے یوز لیس ہے اسی طرح کوئی آٹو پارٹ کا کام کرتا ہے کوئی اور کام کرتے ہیں اسی طرح یہ سٹوک مارکیٹ کا کام ہے جب اس کو سیکھیں گے سمجھیں گے آپ کو بہت سارا اس میں جو ہے انڈرسٹیننگ ملے گی اور اس سے آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو میرا نمبر نوٹ کر لیں 03234714528 یہ نمبر ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں آپ کو سکھایا بھی جائے گا اور ایک اچھا ایک بگ پلیئر بنایا جائے گا جس سے کہ آپ کو پورے ٹرکس بتائے جائیں گے یہ چار ماہ کا کورس ہے اور یہ ہمارے ورس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے جو آپ کو نمبر بتایا 03234714528 تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اس کے جو مناسب سے چارجز رکھی ہیں وہ آپ کو بتا دیا جائیں گے اور آپ اس کو سیکھیں ساتھ ساتھ آپ ہمارے افیشل گروپ میں آئے اس میں مکمل جو ہے آپ کو بائے اور سیل لیول کے آپ نے کس ریٹ پہ خریدنا ہے اور کس ریٹ پہ بیچنا ہے وہ آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا ساتھ ساتھ آپ اپنا سیکھنے کا جو خرچ ہے وہ اپنے افیشل گروپ میں نکالتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ پروفٹ بھی کماتے رہیں گے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلائیں گے کہ آپ یہ دیکھیں جب آپ مکمل سیکھ جائیں گے ٹریڈ کرنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کی انگلی چھوڑیں گے کہ اب آپ مکمل سیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کام کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں پھر بھی ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا جب بھی کبھی بھی ہیلپ کی ضرورت پڑے وہ آپ لے سکتے ہیں اور افیشل گروپ کے ساتھ پھر وہ دوست پرمنٹ جھوڑ جاتے ہیں جن میں ان کو مکمل رہنمائی ملتی رہتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آج کی ویڈیو تھی برائے مہربانی اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دھینوں دعا میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شہداد اللہ حافظ